نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ کا دن سید الایام ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ دن جو ہے امت مسلمہ کو عطا فرمایا ہے یہود کو اللہ نے جو دن برکت والا دیا وہ ہفتے کا دن تھا اور نصارہ کو اتوار کا دن ملا اور اہل ایمان کو یوم الجمعہ ملا جس دن آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام جمع ہوئے اس کو بھی جمعہ کہتے ہیں اور عرفات کے میدان میں یا جنت میں آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام آپس میں ملے اور تخلیقِ ہوا ہوئی اس کو بھی جمعہ کہتے ہیں جمعہ کے دن بڑے بڑے خاص واقعات رنما ہوئے یہ دن بڑا برکت والا ہے آج مرد اور عورت اس کو بھلا بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے پرشانیوں کا شکار ہیں بیماریوں کا شکار ہیں آفات میں الجے ہوئے ہیں گھروں میں تنگ دستیاں ہیں عورتیں پرشان مرد پرشان رشتوں کے مسائل رزق کے مسائل ہمارے پاس آکے روتے ہیں وظائف دیں تعویز دیں یاد رکھیے جس انسان کا جمعہ اچھا گزر گیا اللہ رسول کی مان کر اس کے سات دن باقی بھی بہترین گزر جائیں اور اس کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی بدحالی نہیں آئے گی آپ چاہتے ہیں گھروں سے غربت نکل جائے آپ چاہتے ہیں گھروں سے بیماریاں نکل جائیں آپ چاہتے ہیں رزقی وسعت ہو جائے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں بچوں کے رشتوں کے ہیں یا اولاد اللہ نے نہیں دی کوئی بھی مسئلہ ہے تنگ دستی ہے جگڑے ہیں فساد ہے آپ جمعہ کا دن خاص طور پر یہ لمحات جو آپ کو بتا رہا ہوں جمعہ کی آزانیں اول جو اکثر ساڑھے بارہ مجھے ہوتی ہے آپ اس وقت مرد ہے یا عورت ہے عورتیں گھروں میں مسلحہ بچھا لیں اور مرد مسجد چلے جائیں اور مسجد میں جا کر ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور یکسوی کے ساتھ سو مرتبہ دروشیف پڑھیں سو مرتبہ دروشیف پڑھیں اب وہ دروشیف نماز والا پڑھ لیں تو سب سے افضل ہے ورنہ مختصر کوئی بھی دروشیف پڑھ سکتے ہیں سو مرتبہ دروشیف پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ کحف پڑھیں اور اگر خواتین کے ایام ہوں تو وہ خاص ایام میں سورہ کحف نہ پڑھیں سو مرتبہ مزید دروشیف کا اضافہ کر لیں اب سورہ کحف ایک مرتبہ پڑھی جائے اور سو مرتبہ دروشیف پڑھا جائے اور اس کے بعد اپنے معاملات کے لیے دعا کریں اور پھر آپ مسجد میں پہلے جانے والوں میں سے ہوں گے مرد اور عورت اگر اس ٹائم مسلح پہ بیٹھ جائے گی گویا کہ وہ بھی پہلے مسجد میں جانے والوں میں شامل ہو جائے گی چونکہ جمعہ کے دن فرشتے سب سے زیادہ اس کو رحمت دیتے ہیں اللہ کی منتقل کرتے ہیں جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے یہ اب شروع کے جانے والوں میں سے ہوتا ہے آخر میں جو پہنچتے ہیں جب خطبہ شروع ہو رہا ہے تو وہ رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں صرف ان سے جمعہ ادا ہوتا ہے پھر آپ آرام سکون سے خطیب کی بات سنیں جمعہ ادا کریں اور جمعہ کے بعد اپنی عبادت کرنے کے بعد آپ گھر آ جائیں صرف یہ چند منٹ آپ سمجھ لیں ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آپ اس معمول کو اختیار کریں آپ کو خود ایک ہفتے میں اپنی ساری ضروریات پوری ہوتی نظر آ جائیں آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ اللہ کی مدد کیسے آ گئی ہے بدحالی خوشحالی میں تنگ دستی فراخی میں اور پرشانیاں خوشی میں اللہ نے تبدیل کر دی ہیں کام بند ہونا شروع ہو گئے ہیں تو آپ جمعہ کے دن کو غفلت سے نہ گزاریں یہ دو عملے خاص کریں آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين